بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ طریقہ لبیق پہ حکومتی پہبندیاں اور تیانیاں شروع ہیں کیا قوم سوال کر سکتی ہے عمران خان سے یا جو یہودی ایجنٹ بیٹھے ان سے کو پوچھ سکتا ہے کہ جن پارٹیوں نے پاکستان کے خلاف سازش کی جن پارٹیوں نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا پاکستان کے عرب و ڈارل لوٹ کر پاکستان کو دیوالیا کیا انہوں پر پہبندی لگ سکتی ہے جنہوں نے یہاں دہشت گردی کی ان سے کوئی پوچھ سکتا ہے میں سوال کرتا ہوں عرباب اختیار سے کیا محمود اچکزئی اور اسوندیار ولی نے آج تک پاکستان کو تسلیم نہیں کیا کیا آپ میں خلاقی جرت ہے آپ ان پر ہاتھ ڈال سکتے ہو کیا ایمکو ایم نے ہزاروں لوگوں کو قتل کیا کتنے سکورٹی فورسٹ کے جوان شہید ہوئے کیا آپ میں خلاقی جرت ہے ان پر ہاتھ ڈال سکتے ہو کیا نواز شیف اور زرداری نے پاکستان کے قومی راز امریکن کو انڈیا کو اسرائیل کو نہیں دیے اور عربوں کھربوں پاکستان کے لوٹ کے یہ باہر لے کے گئے ہیں یہ ڈان لیکس یہ میمو گیٹس کیا تھا پیپس پارٹی اور مسلم لیک نون کا یہ غدار نہیں تھے کہ جنہوں نے اتنے پڑے پاکستان کے قومی راز دیے اور پاکستان کے کھربوں پر روپے لوٹ کے گئے تو کیا یہ مجرم نہیں ہے ہاں ہاں کیونکہ عمران خان کیونکہ یہ سارے یہودی اجنٹ ہیں یہ امریکہ اور اسرائیل کے کتے ہیں یہ مودی کے کتے ہیں جو پاکستان کے دشمن اور خددار جماتے ہیں ان کے اوپر آپ نے ہاتھ نہیں ڈالنا اور آپ صرف ان مظلوموں پہ ہاتھ ڈالو گے کیونکہ تحریک اللہ بیق والوں نے اللہ کا نام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا نام لیا اور ان نے آپ نموس رسالت کے تفز کا نام لیا اس لئے آپ جو پاکستانی حق کہنے والے ہیں سچ کہنے والے ہیں ان کے اوپر آپ بین کرو کیونکہ یہ ٹوٹل غیر قانونی اور گھٹیا غیر این اقدام ہے کہ آپ دہشتگرد جو جماتے ہیں ان کو اسمبلیوں میں بٹھاؤ ان کے اوپر بین نہ کرو جو پاکستان کو لوٹیں جو ازائر بلوچ بنائیں جو لاکھ حسینک لوگوں کو قتل کریں اور پاکستان کی دولت باہر لے جائیں پاکستان کو تسلیم نہ کریں وہ وفادار ہیں یہ گھٹیا پانا ہے حکومت پاکستان کا اور پوری پاکستانی قوم جو اہل ایمان ہے عمران نیازی کی حکومت پر لانت کر رہی ہے اور ہم پاکستان عامی راج پارٹی پر زور مضمت کرتی ہے کہ تحریک لبیک کے ساتھ مذاکرات کریں اور تحریک لبیک کے امیر سعید حسین رزوی صاحب کو رہا کریں ان کے کارکنوں کو رہا کریں اور پاکستان کو جو امن کی طرف لے کے جائیں اس موہدے کو حکومت وقت نے توڑا ہے اس کی ذمہ داری جو جلاو گھراو موسیقی